ہلو ویورز ویلکم تو نوک ٹی وی آج جو شورٹ سٹوری میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت اور لہسینیبل سٹوری ہے اس کا نام ہے بی فولش کوئک ایک بے وقوف اتائی یا بے وقوف ڈاکٹر لیکن اس کی جو ایک فوک ٹیل ہے جو موت تو موت ہم تک پہنچتی ہے جو کلچر تو کلچر جنریشر تو جنریشر ہم تک پہنچتی ہے اور یہ ایسی کلاسیکل جو سٹوریز ہوتی ہیں یہ بہت ہی لہسینیبل ہوتی ہیں مورلیبل ہوتی ہیں اور ان کا ایک اچھا سا لہسین نکلتا ہے اور یہ اس سے بھی پیچھے جائیں تھوڑا سا جب انگریز بررسگیر میں آئے تھے تو اٹھارہ سو ستاون کے بعد جنگ ازادی کے بعد جب وہ مکمل طور پہ بررسگیر پہ قابض ہو گیا ہے انہوں نے یہاں کچھ مشنریز یہاں کچھ کلرجیمن یہاں کچھ پریسٹ مگائے تھے پادری مگائے تھے تاکہ وہ کرسچینٹی کی تبلیغ کر سکیں ان میں ایک آدمی آیا تھا جس کا نام تھا ریو چارلس تو ریو چارلس جو تھا وہ آیا تھا اور جس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری ایک مسجد ہوتی ہے نا تو مسجد میں ہر مسجد میں پانچ وقت اذان ہوتی ہے نماز ہوتی ہے لیکن جمعہ ہر مسجد میں نہیں ہوتا سعودی عرب میں تو ایسے ہی ہے کہ کچھ مسجدیں مخصوص ہوتی ہیں جمعہ صرف ان میں ہی ہوتا ہے جمعہ کے نماز باقی میں پانچ وقت نماز ہوتی ہے ان دو مسجدوں کے علاوہ ایک چھوٹی بھی ہوتی ہے جو ائرپورٹ بغیرہ پر بنی ہوتی ہے کسی ہسپٹل میں بنی ہوتی ہے وہ عام جو نا لوگوں کے اجتماع کے لیے نہیں ہوتی بس وہ فاردہ ٹائم بینگ ہوتی ہے گھر میں بھی آج کل تو لوگ بنا رہے ہیں بلکہ گھر میں مندر بنے ہیں تو مسجد بھی گھروں میں بنی ہوئی ہیں اسی طرح کسی ائرپورٹ پر ہو سکتی کسی شاپنگ مال میں ہو سکتی ہے ایسی ایک ایسا ہی ایک چرچ تھا چرچ کہتے ہیں تھوڑے بڑے کو چرچ سے چھوٹے کو ہم کہتے ہیں چیپل چیپل کہتے ہیں چھوٹے چرچ کو کہہ لیں آپ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایسی ایک مسجد چھوٹی چھوٹا آپ چرچ اور چرچ ہوتا ہے جس میں پریسٹ ہوتا ہے پادری ہوتا ہے لیکن چیپل میں جو ہونا وہ چیپل میں جو ہوتا ہے وہ چھوٹا پادری کہہ لیں آپ اور اسی طرح اس سے تیسری ڈگری ہوتی ہے کاثیڈرل کہتے ہیں کاثیڈرل چرچ یہ بڑا چرچ ہوتا ہے جس کا جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ ایک بیشپ کے پاس ہوتی ہے پھر اس سے بھی ایک بڑا ہوتا ہے بیسی لیکہ بیسی لیکہ جو ہے وہ اس میں ان کی کلچرل ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں وہ سب سے بڑا چرچ ہوتا ہے روم وغیرہ میں ایسے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں چیپل کی یہ چیپل میں آ کے کیا کرتا تھا یہ وہاں پادری کا کام کرتا تھا ان کو مذہبی اور کلچرل باتیں بتاتا تھا سروسز مہیا کرتا تھا پھر یہ ریٹیر ہو گیا پھر اس نے پنجابی کلچر کو اٹھایا پنجابی کلچر سے اٹھا کر اس نے ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کیا اس میں ہی رانجہ بھی ہے پوراں پگد بھی ہے راجہ رسالو بھی ہے جو آج ہم سٹوری پڑھنے والے ہیں وہ اس کا ایک مجموعہ ہے پنجابی سے انگلش میں کیا اس میں اس مجموعہ کا نام ہے The Adventures of Raja Rasalu and Other Folk Tales اب اس کے لئے آپ کو جاننا پڑے گا راجہ رسالو کون تھا تو سیالکوٹ کے ایک بادشاہ تھا سیالکوٹ کے ایک راجہ تھا جس کا نام تھا راجہ سلوان اس کی دو بیویاں تھیں ایک کا نام تھا اچرن ایک کا نام تھا لونہ لونہ چھوٹی تھی بعد میں شادی کی تھی اس نے اچرن کا ایک بیٹا تھا پوراں پگت نام تھا اس کا پوراں پگت اس کا نام exact نہیں ہے نام اس کا کچھ اور تھا ہسٹری میں یا اسٹوری میں یہ پوراں پگت ہی جو ہے نا وہ famous ہوا ہے کیسے پوراں پوراں اصل میں جب یہ پیدا ہوا تھا نا اس کو پورے میں ڈال دینا کہتے ہیں پورے میں ڈال دینا کا مطلب ہے وہ کسی کی شکل نہ دیکھے شکل سے مرد اپنے والدین کی شکل نہ دیکھے اور سورج کی روشنی اس کے اوپر نہ پڑے اس کو یہ لمبی سٹوری ہے اس کے ہاتھ کار دیے پھر اس کو ایک بزرگ نے آ کے ٹھیک کیا تو وہ پگت بن گیا ایک فقیر بن گیا پھر اس نے دعا کی کہ میری دوسری ماں جو ہے لونہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو پھر وہ راجہ رسالو پیدا ہوا یہ نجومیوں نے کہا کہ راجہ رسالو کو آپ گھر میں چھپا کے رکھیں یہ اپنے والدین کی شکل نہ دیکھیں نہ اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑے ادروائز جو نہ اس کے والدین مر جائیں گے اب اس سے بچنے کے لیے راجہ رسالو کے باپ نے یعنی سلوان نے دور کہیں جنگل میں انڈر گرونڈ ایک محل بنایا نوکر چاکر وہاں چھوڑے ہر فسیلٹی وہاں پروائیڈ کی جہاں سورج کی روشنی نہیں جاتی تھی اس کو جنگ کے بارے میں بتایا گیا تلوار بازی سکھائی گئی یہ سارے بتایا گیا اسی کے اوپر یہ کہانی ہے تو یہ راجہ رسالو آگے اور پوراً آپ نے سنے ہوں گے کس سے ہمیں ذنی جا رہے چونکہ ہمارا ٹاپ یہ نہیں ہے بس اتنے کافی ہے راجہ رسالو کے بارے میں بعد میں اس کو بھی اچھا ایسی جو سٹوریاں ہوتی نا ان میں بادشاہوں کا ذکر ہوتا ہے شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے شہزادیوں کا ذکر ہوتا ہے کسی شہزادی کو دیو اٹھا کے لے گیا جن اٹھا کے لے گیا جن نے قید کر دیا پھر وہ شہزادہ گیا اس کو بچانے کے لیے پھر اس نے اس کو بچایا اس کو پتھرگاہ بنا دیا تھا جن نے یا جادوگر نے ایسا اس کے ساتھ بھی ہوا تھا ایڈ ڈی اینڈ جو ہے گھوڑے سمیت اس کو بھی پتھرگاہ بنا دیا تھا پنڈی کے پاس یہ سیالکورٹ کی بات ہے سیالکورٹ سے چلتا ہوا گجرات آیا یہ گجرات کے ایک اور راجہ تھا سرکپ اس کی بیٹی سے جو شادی کرنا چاہتا تھا راجہ سرکپ کہتا تھا کہ میرے ساتھ بازی کھیلو جوے کی اور جو جیت جائے گا وہ وینر ہوگا وہ میری بیٹی سے شادی کر لے گا اس نے پھر بازی کھیلی وہ جیت گیا یہ ایک الگ سے سٹوری ہے ہم ادھر نہیں جا رہے تو یہی جو راجہ رسالو کے ایڈوینچرز ہیں اس کے اوپر اس نے کھانی لکھی ہے اور یہ سٹوریز آپ کو پنجابی میں ملتی ہیں انگلیش میں ملتی ہیں عربی میں ملتی ہیں عربی میں ایک آپ نے پڑا ہوگا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہزار داستان جسے ہم کہتے ہیں الف لیلہ الف لیلہ ہزار داستان عربیان نائٹس بھی کہتے ہیں اس کو عربیان نائٹس عربیان کے نائٹس کہتے ہیں جنگ جو کو شہزادے کو جو واریر جنگ جو جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو اس نے بھی ایسا کیا جو ریو چارلس ہے اس نے بھی اور کہانیاں لکھی ہیں لیکن جو فوک لور ہیں جو فوک ٹیل ہیں اس کی دو بکس اس نے لکھی ہیں اور اس کی جو بک ایک ہے جس کا نام ہے The Adventures of Raja Arsalu and Other فوک ٹیل اس میں سے ایک کہانی لئی گئی ہے جس کا نام ہے The Foolish Quake کلیر اب فولش دیکھیں Quake جو ہے یہ نون ہے نام ہے ڈاکٹر کو کہتے ہیں ایسا ڈاکٹر جو اناڑی ہو جس کو پدا کچھ نہ ہو جالی ڈاکٹر کہہ لیں فیک ڈاکٹر کہہ لیں اور فولش کہتے ہیں فولش ایڈجیکٹیو ہے یہاں بے وکوف احمق اور دی یہاں آرٹیکل ہے اور ڈیفنیٹ آرٹیکل لگایا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کہانی جو ہے اس ڈاکٹر کے گرد ساری گھومتی ہے کہانی کا جو سنٹرل فگر ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے اس کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے ہوا یہ تھا اب کہانی شروع ہوتی ہے ہوا یہ تھا کہ یہ جا رہا تھا اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کوئی ایک نام نہیں بتایا اس نے حکیم بتا دیا ہے نیم حکیم اور اونٹ کے اوپر جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ کچھ ٹریولر مسافر جو تھے جا رہے تھے ان کو گرمی لگی تھک گئے ٹائرڈ ہو گیا اور وہ ایک کلمپ آف ٹری کے نیچے بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جو اونٹ تھے وہ چرنے کے لیے اوپن چھوڑ دیئے اکھلے چھوڑ دیئے ان کی رسیاں کھول دی تاکہ یہ چر لیں اور ریفریش ہو جائیں اور خود وارام کا نکلی بیٹھ گیا ان کے جو کیمل تھے وہ میلن فیلڈ خربوزے کے کھیت میں چر رہے تھے ایک جو تھا اونٹ تھا اس نے خربوزہ نگل لیا اور وہ اس کے گلے میں جا کے سٹک ہو گیا پھنس گیا گلے میں جا کے تو کیمل کا جو مالک تھا وہ بھاگا آیا کیونکہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور اونٹ کیمل رشد تورڈ کیمل ہی ریپڈ پیس آف کلوز آراؤنڈ ہیز نک اور پھنس لینا مشکل ہو رہا تھا پھنس لینا مشکل ہو رہا تھا اس نے مکہ مارا اس کی گردن کے اوپر اوپر کمبل پیٹ کر تو جو خربوزہ تھا جو میلن تھا وہ ٹوٹ گیا and it was easy to swallow now اب وہ اس نے آرام سے کھا لیا اب یہ جو سارا پروسیس تھے نا وہ جو آدمی تھا جو کویک تھا جو فلش کویک تھا وہ اونٹ پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا اس نے سمجھا کہ میں حکیم بن گیا ہوں اس نے یہ سمجھا گلہ جو پھولا ہوتا ہے نا یہ ایک بماری بھی ہوتی ہے جو آئیڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے جو گلے میں گلرڈ بن جاتے ہیں جس کو گوائٹر کہتے ہیں گوائٹر بھی کہتے ہیں گلہ پھول جاتے ہیں اور وہ باہر نکل آتے ہیں تو اس نے سمجھا یہ بماری ہے اور اس اونٹ والے نے اس کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے تو مجھے بھی ٹریٹمنٹ کرنا آ گیا وہ اپنا آپ کو حکیم بنا کے نا تو گلے میں تھیلہ ڈال کے حکیموں والا اونٹ پہ بیٹھ کے تو وہ گاؤں میں چلا گیا اس نے جا کے انانسمنٹ کی کہ میں گلرڈ کا علاج کر سکتا ہوں میں تھائی رڈ گلہنٹ کا علاج کر سکتا ہوں تو لوگوں نے کہا لوگوں نے ایک جو وومن تھی عورت تھی جو لیڈی تھی اس کو لائیا کہ یہ ایک عورت ہے اس کے گلرڈ ہیں اس کے جو نا گوائٹر ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کریں اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کمبل لادیں بلینکٹ لگا دیں اور ایک جو نا میلٹ لگا دیں میلٹ ہوتا ہے بڑا تھوڑا لکری کا تھوڑا بڑا تھوڑا لکری کا مجھے لادیں اور ساتھ مجھے ایک لادیں کمبل جب وہ لے آئے تو اس نے اس لیڈی کے نیک کے گرد کمبل پیٹا اوپر زور سے میلٹ مارا تھوڑا مارا اور وہ مر گئی وہاں تو اس کو عریس کر لیا گیا گرفتار کا لیا گیا کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے جائیں گے آپ کو جو نا فانسی لگائی جائے گی تو جب اسی وہ اس کو عریس کر لیا گیا گھر والوں نے کہا کہ ہماری عورت جو تھی اس نے مر تو جانا ہی تھا اس سے ہم بجائے بادشاہ کو دینے کہ ہم اس سے قبر کھدواتے ہیں ہم کہتے ہیں قبر کھو دو کیونکہ قبر کھو دنا بہت مشکل تھا وہاں وہ روکی ایریا تھا قبر کھو دنا جان جوکھوں کا کام تھا انہوں نے کہا ہم یہ کام اس سے کرواتے ہیں قبر یہ کھو دے اور اس کے بعد اس کو ماریں پیٹیں گے پٹائی کریں گے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ اس پہ سارے اگری ہو گیا اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ قبر کھو دیں اور پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے قبر کھو دنا مشکل تھا وہ کھپ گیا لیکن اس نے قبر کھو دی اب انہوں نے اس اولڈ وومن کو جو ڈیڈ ہوگی تھی جو مر گئی تھی اس کو قبر میں دفنایا ڈالا اور اس کی پٹائی کی پھینٹی لگائی اس کی مارکٹائی کی پھر اس کو چھوڑ دیا لیکن وہ باز نہیں آیا اپنی حکمت سے اور وہ رات سمجھ گیا تھا کہ قبر کھو دنا مشکل ہے اب وہ موٹ پہ بیٹھا دوسرے گاؤں چلا گیا لوگوں نے پوچھا کس چیز کا آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو اس نے کہا میں جو گلڑ کا علاج ہے اس کے لئے بڑا ایکسپورٹ ہوں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا ایک بابا ہے اولڈ میں ہمیں اس کا آپ ٹریٹمنٹ کر دیں اس کو گلینڈز ہیں اس نے کہا لائیے جب وہ لائی گیا اس نے کہا میری ایک شرط ہے انہوں لوگوں نے کہا کیا شرط ہے انہوں نے کہا ٹریٹمنٹ میں کروں گا کیونکہ ٹریٹمنٹ کرنا میرا کام ہے لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر یہ مر گیا میری ٹریٹمنٹ سے تو میں نے کبر نہیں کھو دنی تو لوگوں نے کہا یہ کیسی جو ہے نا بیڈ امن ہے بیڈ امن کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ ایک ایک جسے کہتے ہیں کہ بتشگونیاں کر رہے ہیں آپ کہ علاج سے پہلے اس کو مار رہے ہیں اس کی پٹائی کی انہوں نے مارا پیٹا اور مار کے اس کو گاؤں سے باہر نکال دیا پھر وہ تھی وہ تینکنگ اباؤٹ اس کیور اباؤٹ اس کیوری وہ سوچ رہا تھا کچھ گڑبر ہے کہیں تو کیوں نہ ہو کہ اسی کے پاس جایا جائے کس کے پاس اونٹ والے کے پاس کیمل من کے پاس اس سے پوچھا جائے کہ میں نے بھی گلڑ کا علاج کیا ہے میں نے بھی گویٹر کا علاج کیا ہے آپ نے بھی کیا تھا آپ کو تو ٹھیک ہو گیا تھا تو میرا جو وہ مائی جو تھی وہ ڈیڈ ہو گئی ہے وہ جا کے اس نے اس کو پوچھا ان میں سے ایک جو تھا اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا مسئلہ تھا اس نے ایک لاتھی اٹھائی اچھا ایک ہوتی ہے سٹک چھوٹی چھڑی جو ہاتھیں پکڑتے ہیں اور ایک ہوتی ہے تھوڑا سا بڑا جو کلب ڈنڈا کہتے ہیں اس کو کلب that is called کلب ایک ہوتا اس سے بڑی جو لاتھی ہوتی ہے جو اونٹوں والوں کے پاس عام طور پہ ہوتی ہے اسے کجل کہتے ہیں کجل اور وہ لاتھی اس نے اٹھائی اور اٹھا کے اس نے اونٹ کے ماری تو ظاہرہ اتنا بڑا جانور اس کو اتنا فرق تو نہیں پڑا وہ تھوڑا سا آگے ہو گیا that's all وہی لاتھی اتنی ہی powerful اتنی ہی force کے ساتھ اس نے اس آدمی کے ماری تو وہ آدمی نیچے گر گیا بے ہوش ہو گیا جب اس کو ہوش آئی اس نے کہا this is the difference you can not treat the same with the camel and the woman کہ عورت کے ساتھ آپ وہی سلوک کر رہے ہیں جو کیمبل کے ساتھ کر رہے ہیں وہ جانور ہے وہ عورت ہے تو ایک ہی treatment دونوں پر کیسے آپ لاغو کر سکتے ہو تو یہ آپ نے غلط کیا تھا اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس نے میلن کھایا تھا اور مائی نے میلن ہی کھایا تھا she was really diseased وہ واقی اس کو بماری تھی وہ اب اس کو سمجھ آ گیا کہ میری یہ کام میں نے غلط کیا تھا تو ہمیں کیا یہ کہانی دیتی ہے the story reveals the foolishness of quake اس quake کی foolishness کو reveal کرتی ہے اور that applied the cure of a camel جس نے camel کا جو علاج تھا نا وہ to an old woman اس old woman پہ apply کر دیا تھا camel کا علاج اس نے عورت پہ کر دیا تھا who died instantly جو فور مر گئی and he has to dig a grave اس کو قبر کھوزنا پڑی تو بات اتنی سے نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کام میں ایکسپرٹ نہیں ہے اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے میں نے نکالا بھی ہے little learning is dangerous جو little learning کہنا یہ dangerous ہوتی ہے پوری بات جا تو پتا ہو یا پوری بات نہ پتا ہو تو پھر آپ بات نہ کریں کام نہ کریں اس کو اردو ترجمہ کرتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان اس کا little learning is dangerous پھر دوسرا اس کا theme نکلتا ہے what is good for camel جو اونٹ کے لیے صحیح ہے نا is not good for men اور women وہ آدمیوں کے لیے صحیح نہیں ہوتا camel کا ایک animal کا treatment اور ہوتا ہے اور انسانوں کا treatment اور ہوتا ہے پھر ہے it's not fair to drive the animals and the human being with the same کجل ایک ہی لٹھی کے ساتھ دونوں کو ہاں کنا انسان کو اور جانونوں کو this is not right یہ صحیح نہیں ہے تو اسی لیے یہ story کا theme تھا تو اب جو ہے وہ میں نے کوشش کی اس کو easy بناؤں آپ کے لیے دیکھیں story اس کے علاوہ اس کے question answer ہیں اس میں synonyms ہیں اس کے pair of words بھی ہیں اس میں کچھ objectives بھی ہیں وہ ایک story میں نہیں آئیں گے وہ الگ دوسری part بنے گا اس میں اس میں آپ کو ملیں گے وہ اس میں صرف story کا introduction ہوگا آپ کا so we are thank you very much for watching my video